دیکھئے بھئے کتاب پر عمرہ القیس کا معلقہ ہم نے شروع کیا تھا عمرہ القیس عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر تو یہ پہلا اور دوسرا شعر کچھ تشریح ہو گئی تھی باقی تفصیل میں بیان کر رہا تھا لیکن درمیان میں کافی دن گزر گئے اس لئے دوبارہ ذرا جلدی جلدی سارا میں مختصرا ذکر کر دیتا ہوں قفا نب کی منذکرہ حبیبی ومنزلی بسخت اللیوہ بین الدخول فحوملی قفا میں نے بتلایا کہ یہ وقفہ یقفو سے عمر ہے قف قفا تسنیہ کا سیغہ قفا اور یہ نب کی جو ہے یہ جواب عمر ہے قفا اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ نب کی تاکہ ہم رو لیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جواب عمر جو ہے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے اصل میں تھا نب کی تاکہ ہم رو لیں لیکن یہ مجزوم کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے بتلایا تھا کہ یہ جواب عمر اس لئے مجزوم ہوتا ہے کہ وہاں ان محضوف ہے ان معاشرد کے اور ان کیا کرتا ہے فیل مزارے کو جزم دیتا ہے چاہے شرط میں ہو اور چاہے جزا میں ہو تو قفا نب کی اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تو شرط محضوف کیا نکالیں گے ماں قبل کے فیل کو دیکھ کر آپ خود بنا لیں انت قفا نب کی اگر آپ تم دونوں ٹھہر جاؤ گے تو ہم رو لیں گے قفا نب کی من ذکرہ حبیب و منزلی اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں من ذکرہ میں نے بتلایا تھا یہ من جو ہے کئی معانی کیلئے استعمال ہوتا ہے یہاں پر یہ علت اور وجہ بتلانے کیلئے ہے اے لی اجلی ذکرہ حبیب و منزلی اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں محبوب کو اور اس کے گھر کو یاد کرنے کی وجہ سے یعنی اس کو یاد کر کے بے سخت اللیوہ اور وہ کہاں پر ہے وہ گھر بے سخت اللیوہ یہ بابا مانے فی کے ہے اے فی سخت اللیوہ اور سخت یہ ہر چیز کے کنارے کو کہتے ہیں کنارے کو اسی طرح یہ یہ ریت کے ٹیلے کے کنارے کو بھی کہتے ہیں سخت بھئی اور یہاں صرف یہ کنارے کے معنی میں ہے کیونکہ ریت کے ٹیلے کا خود آگے ذکر آ رہا ہے اور لیوہ کہتے ہیں ریت کا بل کھاتا ہوا ٹیلا بھئی ریت کا بل کھاتا ہوا ہاں سہرہ میں ہوا چلتی رہتی ہے وہ ریت کو اڑاتی ہے اور ریت جگہ پھر اکٹھی ہونے لگتی ہے تو وہ سام کی طرح بل کھاتے ہوئے ٹیلے بن جاتے ہیں بھئی جن کے اوپر کا حصہ بلدار ہوتا ہے جیسے سام کی طرح بل کھاتا ہوا تو وہ ہے لیوہ بھئی دخول اور حامل یہ جگہوں کے نام ہیں اسی طرح توزح اور مقرات اگلے شیر میں آ رہا ہے یہ بھی جگہوں کے نام ہیں تو شاعر کہتا ہے اے میرے دوست ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے وہ گھر جو رید کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پر تھا اور یہ بل کھاتا وہ رید کا ٹیلہ کہاں پر تھا دخول حامل توزح اور مقرات جگہوں کے درمیان میں تھا درمیان میں تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ قیفہ پر علماء نے بحث کی ہے تو یہ تسنیہ کا سیغہ ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ عمرو القیس اپنے دو ساتھیوں سے خطاب کر رہا ہے اور جب ساتھی دو ہیں تو سیغہ بھی تسنیہ والا ہی ہونا چاہیے لہٰذا یہ تسنیہ کا جو سیغہ استعمال کیا اس لیے کیونکہ مخاطب اس کے دو ساتھی ہیں تو قیفہ اے میرے دو ساتھیوں تہہر جاؤ لیکن زیادہ تر علماء اس بات کی طرف گئے کہ ساتھی دو نہیں ساتھی ایک ہی ہے اور اسی ایک ساتھی سے عمرو القیس خطاب کر رہا ہے اور آگے دوسرے تیسرے شیر میں ترابی مفرد کا سیغہ آ رہا ہے بھئی معلوم ہوا کتنوں سے خطاب کر رہا ہے ایک ہی ساتھی سے خطاب کر رہا ہے تو اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ساتھی بڑے شاعر نے تو جواب میں نے تین جوابات بتلائے تھے بعضوں نے جواب یہ دیا کہ عربی کے اندر یہ تسنیہ کا سیغہ مفرد اور جمع کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے یعنی مخاطب چاہے مفرد ہو چاہے تسنیہ ہو چاہے جمع ہو سب کے لئے تسنیہ والا سیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے اور اس کی مثال میں نے قرآن سے بھی ذکر کی تھی جیسے یہ خطاب ہے کہ اس کو مالک کو جو داروغہ ہے جو نگران ہے ذمہ دار ہے جہنم کا اب وہ ایک ہے لیکن سیغہ کونسا ذکر کیا گیا تسنیہ والا کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس میں عربوں کے انداز میں کلام ہوتا ہے اور عربی زبان میں تسنیہ کا سیغہ بھی مفرد کے لئے استعمال کر رہتے ہیں اور جمع کے لئے بھی تو یہ قفاء اس وضع سے یہاں تسنیہ کا سیغہ استعمال کیا ایک جواب دوسرا جواب یہ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قفاء کا جو علف ہے یہ تقرار فیل پر دلالت کر رہا ہے یعنی مخاطب تو ایک ہی ہے مخاطب نہیں دو لیکن یہ فیل دو مرتبہ ہے یعنی قف قف دو مرتبہ اور پھر ایک قف کو حضف کر دیا اور تقرار فیل پر دلالت کے لئے آخر میں علف پڑھا دیا تو یہ علف بتلا رہا ہے کہ یہ فیل دو دفعہ ہے قف قف تھہر جاؤ تھہر جاؤ اے میرے ساتھی تھہر جاؤ اے میرے ساتھی تھہر جاؤ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیل کا تقرار کیوں کیا دو دفعہ کیوں لائے اس کا لانے کا کیا مقصد میں نے بتلایا تھا کہ تقرار فیل جو ہے وہ فیل میں قوت پیدا کرنے کے لئے اس میں تاقید اور زور پیدا کرنے کے لئے مقرر ذکر کیا جاتا ہے اور میں نے مثال بھی ذکر کی تھی کہ ایک آپ کا ساتھی کچھ کرنے لگا آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک صورت یہ ہے آپ ایک دفعہ کہتے ہیں بس کرو اور ایک کیا آپ دو دفعہ کہتے ہیں بس کرو بس کرو تاقید اور زور کس میں زیادہ ظاہر سے بات ہے جو دو دفعہ میں بہت زیادہ زور اور تاقید ہے تو یہ جو علف ہے یہ تقرار فعل پر دلالت کر رہا ہے اور اس کی مثال بھی ان علماء نے قرآن سے ذکر کی وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں قرآن میں ہے رب برجعون رب برجعون رب سے خطاب ہے تو مفرد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا لہٰذا ارجعنی یوں ہونا چاہیے تھا تو یہ وہ کس لئے لائے گیا تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تقرار فعل پر دلالت کر رہا ہے یہ وہ بتلا رہا ہے کہ یہ فعل تین دفعہ ہے کم از کم مثال میں کلامی تھا رب برجعنی ارجعنی ارجعنی پھر یہ ارجع دو دفعہ جو زیادہ آئی تھا اس کو گرا دیا ختم کیا گیا اور اس تقرار پر دلالت کے لئے کیا لائے گیا وہ لائے گیا تو یہ وہ جو ہے اس فعل کے جمع ہونے پر دلالت کر رہا ہے مخاطب کے جمع ہونے پر نہیں کیونکہ مخاطب تو رب ہے اور وہ تو ایک ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ دوسرا جواب ہوا کہ یہ علیف جو ہے قفا کے اندر یہ تقرار فعل پر دلالت کر رہا ہے اور تیسرا جواب یہ کہ یہ قفا کے اندر جو علیف ہے یہ در اصل نون خفیفہ ہے اور نون خفیفہ جو ہے حالت وقف میں علیف سے بدل جاتا ہے اصل میں تھا قفا تو ضرور رک جا نون ہے نا نون نون خفیفہ قفا ازری بن تو قفا یہ نون ہے اور یہ نون نون جو ہے جیسے تنوین میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب حالت نسبی کے اندر جب تنوین پر آپ رکھتے ہیں تو تنوین علیف سے بدل جاتی ہے جیسے جیسے گردان میں آپ پڑھتے ہیں زربا یزریبو زربان یہ زربان پر کیا ہے دو زبر ہیں تنوین ہے اور تنوین کس کا نام نون ساکھن اور جب آپ اس پر وقف کریں کیسے پڑھیں گے زربا یزریبو زربا دیکھا وہ نون علیف سے بدل گیا تو اسی طرح نون خفیفہ جو ہے وہ بھی حالت وقف میں کسے بدل جاتا ہے علیف سے بدل جاتا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو حالت وقف نہیں ہے یہ تو درمیانے کلام ہے کلام ابھی چل رہا ہے قفان نب کی آگے بات آ رہی ہے اور وقف تو آخر میں ہوتا ہے تو جواب یہ کہ بھئی بعض وقت عربی میں ایسا کر لیتے ہیں کہ حالت درج کو یا حالت وست کو محمول کر لیتے ہیں کس پر حالت وقف پر وقف اور جیسے وقف میں کیا جاتا ہے ویسا ہی کر دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ ہے تو وصل لیکن محمول کس پر ہے وقف پر بھئی تو عربی میں وصل کی حالت میں بھی بعض وقت وقف کی طرح عمل کر لیا جاتا ہے تو عمرو قیس کہتا ہے قفا نب کی اے میرے ساتھی ٹھہر جا تاکہ ہم رو لیں من ذکرہ حبیبیوں ومنزلی محبوب کو اور اس کے گھر کو یاد کر کے حبیب یہ فعیل بمانے مفعول کے ہے اور یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے محبوب کو یاد کر کے بے سخت اللیوات کہاں پر ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پر اور یہ ریت کا ٹیلہ کہاں پر ہے دخول حمل اوزح اور مقرات اب آگے آیا بے سخت اللیوات یہ باقیس معنی میں ہے میں نے بتلایا فی کے معنی میں فی سخت اللیوات تو فی آتا ہے ذرفیت کے لیے تو یہ فی سخت اللیوات ذرف ہے فی سخت اللیوات یہ کس چیز کے لیے ذرف ہے کس چیز کے لیے ذرف ہے تو بعضوں نے کہا یہ قفاء کے لیے ذرف ہے اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے میں تھہرنے کا حکم کس جگہ پہ دے رہا ہے کہاں پر رکو کہاں پر ٹھہرو ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے میں ٹھہر جاؤ تو یہ ذرف ہوا کس کے لیے قفاء کے لیے بعضوں نے کہا یہ ذرف ہے نب کی کے لیے اے نب کی بھی سخت اللیوات اے نب کی فی سخت اللیوات کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے میں اے میرے پھیرنے کا حکم بیسے پھیر جاؤ تاکہ ہم رو لیں کہاں پر ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے میں فرق سمجھ میں آرہا ہے بھئی ذرف کا متعلق بدل رہا ہے تو معنی بدل رہا ہے اور جبکہ بعضوں نے کہا کہ یہ فی سخت اللیوہ اس کا تعلق منزل سے ہے کسے منزل سے ہے اور یہ اس کی صفت ہے یاد رکھئے بھئی ترکیب کا ایک ذاتہ ذکر کر دوں جار مجرور اگر نکیرہ کے بعد آئے کس کے بعد نکیرہ کے بعد آئے اور وہ کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اس نکیرہ کے لیے صفت بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے اور صفت براہ راست نہیں بنے گا بلکہ متعلق اس کا محضوف نکال لیں گے تو ماقبل میں محضوف کون منزل اور یہ جار مجرور اس کے لیے کیا بنے گا صفت اور صفت براہ راست نہیں بنے گا بلکہ ثابت ساتھ نکال لیں گے وہ گھر جو کہاں پر ثابت ہے کہاں پر موجود ہے ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے اے میرے دو ساتھی وں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں محبوب کو اور اس کا وہ گھر جو ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے میں تھا اس کو یاد کر کے مانا سمجھ میں آیا بھئی دیکھا فی بدل رہا ہے فی کا آتا ہے درمیان کے لئے بھئی اور وہ ریت کا بل کھاتا ہوا ٹیلہ کہاں پر ہے بین دخول فحوم فتوز حفل مقر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بین آتا ہے کسی چیز کا درمیان بیان کرنے کے لئے اور کوئی چیز مثلا میں زید کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ زید بکر اور خالد کے درمیان میں ہے زید کس کے درمیان تو دیکھا درمیان کے لئے کم از کم دو یا زیادہ چیزیں چاہیئے میں زید کے بارے میں بتلا رہا رہا ہوں وہ درمیان میں ہے تو کم از کم کتنی چیزیں ہوں گی آگے دو ذکر ہوں گی بکر اور خالد کے ان کے درمیان ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے اور اگر ایک چیز ذکر ہو پھر تو بات ہی درست نہیں بنتی زید بکر کے درمیان میں ہے بات بنتی ہے نہیں تو بین جو ہے یہ درمیان کے لئے آتا ہے اور یہ تعدد چاہتا ہے کہ آگے متعدد چیزیں ذکر ہوں کم از کم دو چیزیں تو ضرور ذکر ہوں تو یہاں پر دخول ہے اور دخول کے بعد فا ہے بھئی فا اور فا تو کار دیتی ہے ما قبل سے یہاں تو صرف ایک چیز ذکر ہے اگر ہوتا نا واؤ بین دخول و حومل دخول اور حومل پھر تو بات ٹھیک تھی لیکن یہ فا ہے یہ فا اس نے تو بینہ سے کار دیا الگ کر دیا تو گویا عبارت صرف یہ رہ گئی کہ وہ ریت کا بل کھاتا ہوا ٹیلا دخول کے درمیان ہے پھر حومل کے درمیان ہے پھر توزح کے درمیان ہے پھر مقرات کے درمیان ہے تو بینہ کے لئے تو تعدد چاہیے یہاں تو تعدد نہیں ہے تو علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ جو فا ہے یہ بمانے واؤ کے ہے بھئی بین تقول فحومل ای وحومل وتوزح والمقرات تو یہ فا بمانے واؤ کے ہے اور جب کہ بعض نسخوں میں تو آیا ہی واؤ ہے یہ جو اشعار آپ کے سامنے لکھیں اس میں تو فا ہے تین وں لفظوں پر لیکن بعض دیگر روایات میں فا کے بجائے واؤ ہے اگر واؤ ہو پھر تو اشکال ہی نہیں پھر تو تعدد موجود ہے اشکال صرف اس صورت پر ہوتا جب کیا موجود ہو فا اس کا جواب دیا بعض علمانے کہ یہ فا کس معنی ہے واؤ کے معنی میں ہے کہ وہ رید کا بل کھاتا ہوا تیلہ ان چار جگہوں کے درمیان ہے دخول حومل توزح اور مقراب جبکہ بعضوں نے کہا کہ نہیں فا کو واؤ کی معنی میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اہل الدخول دخول کے رہنے والے اور دخول کے رہنے والے زیادہ ہیں کہ زیادہ نہیں ہے زیادہ ہے تو تعدد آگیا تو اہل الدخول فاہل حومل فاہل توزح اور فاہل المقراب تو مزاہ محضوف نکال لیں تو اہل کا لحظ محضوف نکال لیں گے یا اماکن اماکن دخول اماکن جمع ہے مکان جگہ کو کہتے ہیں اردو مکان نہیں اردو میں تو مکان گھر کو کہتے ہیں جگہ کو جگہ کو کہتے ہیں آرمی میں اماکن جمع ہے کس کی مکان بین اماکن دخول وہ ریت کا بل کھاتا ہوا ٹیلا دخول کی جگہوں کے درمیان ہے اور اسی طرح خامل تو اور مقراد کی جگہوں کے مزار محضوب نکال لیں چاہے اہل نکال لیں چاہے اماکن نکال لیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تعدد آ جاتا ہے ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا اماکن نکال لیں یا اہل نکال لیں تو دیکھو ذرا ترجمہ پر غور کرو وہ گھر جو ہے وہ ریت کا بل کھاتا ہوا ٹیلا جو ہے دکھول کی جگہوں کے درمیان ہے پھر خامل کی جگہوں کے درمیان ہے پھر زوزخ کی جگہوں کے درمیان ہے پھر مقراد کی جگہوں کے سوال پیدا ہوتا ہے بھئی ایک وقت میں تو ایک جگہوں کے درمیان ہو سکتا ہے چاروں میں تو نہیں ہو سکتا اگر دکھول میں ہے تو خامل میں نہیں ایک جگہ ہوگا تو جواب یہ چاروں جگہ ہیں بلکل ایک قوسے کے قریب قریب تھی تو جب ایک کے بیچ میں ہے تو یوں ہی سمجھو گویا کہ سب کے بیچ میں ہی ہے بھئی ان کے بلکل قریب ہے ساتھی ہے بھئی تو ان کے بیچ ہی میں سمجھو مانا سمجھ میں آگیا بھئی تو اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رولیں محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے جو ریت کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پہ تھا دخول حامل توزح اور مقرات جگہوں کے درمیان لَمْ يَعْفُ رَسْمُ هَا لِمَانَ سَجَتْهَا مِن جَنُوبِ وَشَمْ عَلِي اَفَا يَعْفُ میں نے بتایا تھا میٹ جانا رسم کہتے ہیں نشان کو نسج کا معنی بننا لیکن یہاں اختلاف مراد ہے اور جنوب جو ہے وہ جنوب کی طرف سے آنے والی ہوا ایک ہے جنوب جیم پر زمہ پڑیں جنوب وہ سمت کا نام ہے جانب کا نام ہے اور اس طرف سے جو ہوا آئے وہ ہے جنوب جیم کے فتحہ کے ساتھ اور اسی طرح شمال جو ہے جانب کا نام ہے اور اس طرف سے جو ہوا آئے وہ شمال ہے اور اس میں اور بھی لغات ہیں جو حاشیہ میں دی ہوئی ہیں لَمْ ایک ہی چیز کے مذکر اور مونس دونوں لفظ ہوں تو پھر اس کی طرف ضمیر کوئی بھی راجع کر دی جاتی ہے کیونکہ اس کے لئے ایک لفظ گھر کے لئے منزل ہے تو دار بھی ہے منزل مونس ہے تو دار مذکر لہٰذا اس کو کوئی بھی ضمیر راجع کی جا سکتی ہے اگر مثلا دار ہوتا تو مذکر کی ضمیر آپ راجع کر دیں اور کیا کہیں کس تعویل میں منزل کی تعویل اور منزل ہے تو مونس کی ضمیر راجع کر دی اور کیا کہیں گے کس تعویل میں دار کی تعویل میں تو وہاں بھی بنجائش ہوتی ہے دونوں طرح کی ضمیر آپ لوٹا سکتے ہیں مذکر بھی اور مونس بھی تو یہاں اسی طرح یہاں ضمیر راجع کی منزل کو اور یہ دار کی تعویل میں ہے میں نے بتایا تھا کیوں نہیں مٹے بھئی رید کے بل کھاتے ہوئے تیلے کے کنارے میں ہے وہ گھر کنارے میں تھا وہ گھر کنارے میں کیوں میں نے وجہ ذکر کر دی تھی کیونکہ رید کے اندر خیمہ مضبوطی سے نہیں لگتا خیمہ لازمی بات ہے کوئی سخت جگہ تلاش کر کے وہاں لگائے جائے گا تو رید کے بل کھاتا ہوئے تیلہ کا کنارہ یعنی جہاں پر سخت زمین شروع ہو رہی ہے وہاں پر خیمہ تھا کیونکہ عرب خانہ بدوش لوگ تھے اور نویشی بغیرہ ان کے ساتھ ہوتے اور جہاں پانی بغیرہ ملتا سبزہ ملتا وہاں پڑاؤ ڈال لیتے اور جب پانی اور سبزہ ختم ہوتا تو وہاں سے خیمے اٹھارتے کسی دوسری جگہ جا کر رہتے جہاں پانی ملتا تو انہوں نے ان کا وہ گھر خیمہ وہاں پر تھا اور کہتے ہیں اس کے نشان نہیں ملتے نشان کیا تھے اس کے وہ خیمے کے ایرزگیز کچھ حفاظت کے لیے کچھ پتھر لگائے ہوئے تھے وہ نشان ہوں گے اسی طرح جو آگ جلاتے تھے کالے پتھر اور اس کے آس پاس کچھ لپڑیوں کے جلے ہوئے ٹکڑے یا راک وغیرہ ہوگی اور اسی طرح جانوروں کی مینگنیاں وغیرہ ان کے وہ بہاں موجود ہوں گی تو کہتا ہے یہ نشانات جو ہیں گھروں کے نشانات ابھی مٹے نہیں کیوں نہیں مٹے لما نسجد نسجد کا مانا ہوتا ہے بننا بننا جیسے کپڑے کو بنا جاتا ہے دھاگوں سے سویٹر کو بنا جاتا ہے اون سے تو یہ بننا ہے نسج لیکن یہاں مراد ہے اختلاف بھئی ہوا ریح بھئی ریح تو ما نسجد تھا اس وضع سے کہ ہوا جو ہے ہوا کا اختلاف ہے ہا اس جگہ پر ہا زمیر راجے کر لیں ان چار جگہوں کو اس وضع سے کہ ان چار جگہوں پر کیا ہے ہوا کا یا زمیر راجے کر لیں اسی منزل کو دار کی تعبیر میں کیونکہ اس جگہ پر اس گھر پر کیا ہے ہوا کا ہوا کا اختلاف ہے ہوایں بدلتی رہتی ہیں ایک رخ پہ نہیں چلتی اور یہ ہوا وں دوسری دوسری طرف بننے جیسی صورت بن گئی تو ہوا کی اختلاف کو کس کے ساتھ ذکر کیا نسج کے ساتھ تو لیمام اور ما سے کیا مراد ہے ہوا رہ اس ورہ سے کہ ہوا نسج تھا اس کا ان جگہوں پر اختلاف ہے ہوا کا ان جگہوں پر اختلاف ہے اور یہ من اس کا بیان ہے اور آپ اپنی کتابوں میں غور کرنا خصوصا مختصر اور معانی میں جگہ جگہ عبارت اس طرح آئے گی کہ ماں موصولہ کے ساتھ ایک چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس کا معنی آگے من کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے ماں کا کیا معنی وہ چیز ہوا کا پتہ چل رہا ہے آپ کو ماں سے نہیں وہ چیز نہ سجد تھا جس کا اس پر اختلاف ہے بھئی وہ کیا چیز ہے کہتے ہیں من جنوبی وشم علی یعنی شمالی اور جنوبی ہوا تو یہ من کا ترمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس چیز کی وجہ سے جس کا اس پر اختلاف ہے یعنی کہ جنوبی اور شمالی ہوا تو یہ من جنوبی وشم علی سے پتہ چلا کہ ماں سے مراد ہوا ہے اور یہ اکثر ایسا ہوگا وہاں پر کہ ماں موصولہ ماں کے ساتھ کسی چیز کو ذکر کیا جائے گا اور پھر آگے من کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم بیان کی رہے گا کہ اس سے کیا مراد ہے اور پھر ترجمہ کرتے ہوئے میں نے طریقہ بتلایا تھا ایک کو یہ ہے کہ ترجمہ آپ اسی طرح کریں اس وجہ سے ماں سے مراد ہوئی ہوا والا ترجمہ کریں اس وجہ سے کہ ہوا کا ان جگہوں پر اختلاف ہے اس مکان پر اختلاف ہے یعنی کہ جنوبی اور شمالی ہوا تو من کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کر لیں اور دوسرا اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ من جنوبی و شم علی اس کو بلکل ختم کر دیں اور وہ جو ماں ہے یہ من اس وجہ سے جنوبی اور شمالی ہواوں کا اس جگہ پر اختلاف ہے ام ماں موصولہ ہے یہ مذکر ہے اور نسجد یہ سلہ ہے اور سلے کو موصول سے جوڑا جاتا ہے یاد رکھو اس میں موصول یہ مبہم ہوتا ہے وہ چیز وہ جو مانا پتا چلا کچھ نہیں تو اس کے لئے آگے سلہ چاہیے سلہ بتلاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور سلہ ہمیشہ کیا ہوگا جملہ ہوگا جس کو اس موصول سے جوڑتے ربط دیتے ہیں اور ربط عموماً ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے کس کے ذریعے ضمیر گذریے تو ماں موصولہ اور نسجد ہا اس کا سلہ تو اس کے اندر ایک ضمیر چاہیے جو اس ماں موصولہ کو لوٹے اور ماں موصولہ مذکر ہے اور نسجد ہا میں تو کوئی مذکر کی ضمیر نہیں تو نسجد یہ مونس کا صیغہ ہے اس کے اندر ہیہ ضمیر ہے زرابط کونسی ضمیر ہے ضرابط کے اندر ہیہ تو نسجد کے اندر بھی ہیہ ضمیر اور یہ ضمیر راجے ہے ماں کو اور یہ عائد ہے یہ جوڑ رہی ہے ربط دے رہی ہے موصول اور سلے کے درمیان اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں تو مذکر ہے تو اس کے لئے تو مذکر کی ضمیر چاہیے تو مونس کی ضمیر سے کیسے جوڑ دیا کیسے ربط دیا جواب یہ کہ معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے کیونکہ ماں سے مراد کیا ہے ریح اور ریح کا لفظ عربی میں مونس ہے تو معنی کے دیبار سے معنی مونس ہی ہوا جسے معنی زمیر راجع کر دی جواب سمجھ میں آیا تو کبھی معصولہ میں کس کے رحاظ رکھ لیتے ہیں معنی کا لحاظ رکھا جاتا ہے اسی کی دوسری مثال جس سے بات اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جامی کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر ذکر ہے اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِ اُمِّي حَيْدَرَ اَنَ الَّذِي میں وہ شخص ہوں اَنَ الَّذِي میں وہ شخص ہوں سمَّتْنِ کہ میرا نام رکھا اُمِّي میری مانے حیدر یعنی شیر حیدر شیر کو کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں جنگ میں مقابلے کے وقت پڑھ رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری مانے میرا نام شیر رکھا ہے شیر رکھا اَنَ الَّذِي میں وہ شخص ہوں سمَّتْنِ اُمِّي حَيْدَرَ کہ میری مانے میرا نام شیر رکھا ہے جیسے کہ جنگل کا شیر ہوتا ہے خوفناک منظر والا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کہ یہ شیر اب دیکھئے اَنَ الَّذِي سمَّتْنِ میں وہ ہوں یہ اللہ سے کون مراد ہے متقلم خود مراد ہے حضرت علی رضی اپنی ذات ذکر کر اَنَ الَّذِي میں وہ ہوں سمَّتْنِ یہ سمَّتْنِ اب سمَّتْنِ امی حیدرہ اس کے اندر ضمیر چاہیے جو کس کے ساتھ جملے سلے کو جوڑ دے کس کے ساتھ اللہ زی اس میں موصول ہے نا اور جلے کے لئے ربط چاہیے تو یہاں ربط کیا چیز ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ سمَّتْنِ یہ جو یا متقلم کی ذمیر آ رہی ہے یہ رابط ہے یہ ربط دے رہی ہے بھئی یہ کیسے ربط دے رہی ہے کیونکہ متقلم کی ذمیر تو نہیں لوٹتی اس کا تو مرجع نہیں ہوتا لوٹتی تو صرف کونسی ذمیر ہے مرجع کس کا ہوتا ہے غائب کی ذمیر کا مخاطب اور متقلم کی ذمیر کا مرجع بھئی دیکھو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں ہوا متقلم اور آپ مخاطب اور مثل میں ذہب کی بات کر رہا وہ غائب تو متقلم اور مخاطب یہ بات کرنے والے یہ تو مثل میں انا انا کہہ رہا ہوں تو آپ کوئی شبہ ہوتا ہے کہ انا سے پتہ نہیں کون مراد ہے نہیں زائیسی بات ہے جو بول رہا وہ انا ہے وہ متقلم ہے اور میں انتہ انتہ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شبہ ہوتا ہے کہ کون ہے تو مخاطب اور متقلم کی زمیر میں کوئی شبہ نہیں وہ گسے کہ ہم نے سامنے گسے سے بات کر رہے شبہ آتا ہے صرف کس کے اندر غائد ہوا میں ہوا کہتا ہوں مرجہ چاہیے ہوا سے کون مراد ہے زید ہے بکر خالد ہے کون ہے تو اس کے لئے مرجہ چاہیے تو یہاں پر یہ یاز امیر ربط دے رہی ہے اور یہ کس اعتبار سے ربط دے رہی ہے معنی کے اعتبار سے کیونکہ اللہ زی سے کون مراد ہے متقلم اور یاز امیر بھی کون سی ہے متقلم تو وہیں اعتبار ربط آگیا بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ ربط ہے معنی کے اعتبار سے اللہ زی کے نشان نہیں مٹے اس وجہ سے کہ اس پر شمالی اور جنوبی ہواں کا اختلاف ہے اب کیا معنی تو بعضوں نے معنی یہ کیا کہ اس گھر کے نشانات نہیں مٹے کیونکہ اس پر شمالی اور جنوبی ہواں بدلتی رہتی ہیں بھئی سہرہ میں جب ہوا چلتی وہ اپنے ساتھ ریت چیزوں پر گرتی رہتی ہے ریت تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ شمالی ہوا چلتی ہے اور وہ جگہ پر ریت ڈالتی چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ ریت کے اندر چھپ جاتے ہیں نشانات میٹ جاتے ہیں لیکن پھر دوسرے وقت جب جنوبی ہوا چلتی ہے وہ آہستہ آہستہ اس ریت کو پھر اڑا کر وہ سے لے جاتی ہے اور وہ نشانات پھر نظر آنے لگتے ہیں اسی طرح کبھی جنوبی ہوا ریت ڈال دیتی ہے تو بعد میں شمالی ہوا چلتی ہے اور اس ریت کو اڑا دیتی ہے تو ہواوں کے اختلاف کی ورہ سے وہاں اس دھر کے نشانات نہیں مٹے تو شاعر غم کا اظہار کر رہا ہے کیا افسوس یہ جگہ کبھی کیسی آباد تھی یہاں میرا محبوب رہتا تھا یہاں اس کے قبیلے والے رہتے تھے اور آج یہ جگہ اجار و بیابان پڑی ہے ہاں اس کے نشانات ابھی بھی ہیں اور یہ نشانات اس کی یاد دلاتے رہتے ہیں تو غم کا اظہار کر رہا ہے جبکہ بعضوں نے کہا شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے نشانات نہیں مٹے کاش اس گھر کے نشانات مٹ جاتے تو ہو سکتا آج 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 محبوب کی یاد بھی ختم ہو جاتی لیکن میں جب یہاں سے گزرتا تو جب میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو محبوب کی یاد آجاتی ہے اور میرا دل پھر غم سے بھر جاتا ہے تو اس صورت میں معنی کیا ہے نشانات نہیں مٹے لَمْ يَا فُرَسْمُحَ نشانات موجود ہیں جب کہ بعض نے معنی یہ بیان کیا کہ اس گھر کے نشانات مٹ چکے ہیں چائر کہنا یہ چار ہے ذرا عبارت پہ نظر رکھو شیر پہ بھئی لَمْ يَعْفُ رَسْمُحَ اس گھر کے نشانات نہیں مٹے ہواوں کے اختلاف کی وجہ سے یعنی اس گھر کے نشانات صرف ہواوں کے اختلاف کی وجہ سے نہیں مٹے بلکہ بارشوں کا بھی اس میں دخل ہے اور بھی بہت سی چیزوں کا دخل ہے تو صرف ہواوں کے اختلافات کی وجہ سے اس کے نشانات نہیں مٹے بلکہ اس میں بارش اور زمانے کے گزرنے کا بھی دخل ہے تو اس صورت میں کیا معنی ہو کہ نشانات میٹ چکے ہیں جب کہ بعضوں نے کہا لَمْ يَعْفُ میرے محبوب کی محبت کے نشانات میرے دل سے نہیں مٹے لَمْ يَعْفُ رَسْمُ خُبِّهَ کہ میری عشیقہ کی محبت کے نشان نہیں مٹے کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں آج بھی اس کی محبت اسی طرح ہے جیسے اس زمانے میں تھی اور لَمْ يَعْفُ رَسْم خُبِّهَ ہواے بدلتی ہیں ہواے ان کے نشانات کو مٹھاتی ہیں لیکن میرے دل میں اس کی محبت آج بھی اسی طرح تازہ ہے دوبارہ دیکھئے شیر کا ترجمہ قِفَانَبْ كِمِن ذِكْرَا حَبِيبِمْ وَمَنْزِلِ بِسِقْتِ لِوَا بَيْنَ الدَّفُولِ فَحَوْمَلِ اے میرے تو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رولیں محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر جو رید کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے میں تھا دخول فامل توزح اور مقراج جگہوں کے درمیان اور اس گھر کے نشانات نہیں مٹے اس پر ہواوں کا اختلاف ہے نشانات نہیں مٹے غم کا اظہار کر رہے کہ جگہ کسی زمانے میں کیسی آباد تھی اور محبوب بھی رہتا تھا اس کا قبیلہ بھی یہاں رہتا تھا یا یہ کہہ رہا ہے کہ کاش مٹ جاتے یہ نشانات نہیں مٹے اس لیے میری محبوب کی جو یاد ہے وہ بار بار تازہ ہوتی رہتی ہے اور میں غمزدہ ہو جاتا جبکہ بعضوں نے کہا کہ وہ نشانات مٹ چکے ہیں تو وہ نشانات صرف ہواوں کے اختلاف کی وجہ سے نہیں مٹے بلکہ اس میں بارش اور زمانے کے گزرنے کا بھی دخل ہے یہ اشار پڑھیں گے آپ کو عرب کی فساحت اور بلاغت کا پتا چلے گا کتنی گہری باتیں وہ کرتے اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی اچھا شیر آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے انسان جھوم اٹھتا ہے تو عربی وہ تو فساحت اور بلاغت کی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے تو اس کے اندر جب اشعار ہوگا اور انسان کو اللہ نے زوق دیا ہو زبان کا تو پڑھنے کا کتنا لطف ہوگا یہی وجہ ہے کہ دیکھو صدیاں گزر گئیں آج بھی وہاں کے لوگ دہاتی ان اشعار یا اشعار یہ قصیدے ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں اور وہ موقع ہر موقع پر ان کو پڑھتے ہیں چلئے باقی پھر کل کریں گے چلئے بس اللہ علم بحقیقت الکلام